نمشکر دوستو آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر ہاردیک سواگت ہے آپ نے کہیں نہ کہیں بنگالی کالے جادو کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا یہ بہت ہی پاورفل کالا جادو ہوتا ہے یہ زیادہ تر بھارت کے بنگال میں کیا جاتا ہے پر یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ بنگال میں ہے تب ہی کر پائیں آپ کسی بھی راجعہ میں کیوں نہ ہو اس بنگالی کالے جادو کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو جوتی شاستر میں کئی طرح کے کالے جادو کیے جاتے ہیں اس میں جو بنگالی کالا جادو ہے سر پرطھم ہوتا ہے اور یہ اتنا شکتی شالی ہوتا ہے کہ اس سے بچ پانا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے آپ کے دشمن جو لگاتار آپ کو برباد کرنے کی چالے چلتے رہتے ہیں ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو سبق سکھانے کے لیے بنگالی کالے جادو کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کالے جادو کی مدد سے ہی آپ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے جیون سے بھی دور کر سکتے ہیں اسی کالے جادو کے ذریعے آپ اپنے جیون میں پیار بھی حاصل کر سکتے ہیں سکسیس بھی حاصل کر سکتے ہیں اور بے شمار دولت بھی حاصل کر سکتے ہیں پر اس کو کرنا تھوڑا سا جٹل ہوتا ہے پر آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے کیونکہ گروہ ماں سروت دیوی جی آپ کے لیے اپستیت ہیں ایک ایسا ہی اپائے لے کر جو ہو بہو بنگالی کالا جادو ہے اور اس سے زیادہ پاورفل ہے یہ بنگالی کالا جادو آپ کے لیے سیمپل کر کے خاص طور پر گروہ ماں سروت دیوی جی لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کو اس کو کرنے میں کوئی بھی پرولم نہ ہو پائے یہ بنگالی کالا جادو اتنا شکتی شالی ہے کہ صرف آپ نے ایک بار کرنا ہوگا اور اس ایک بار اپائے کے کرتے ہی آپ کو اس کے سبھی ریزلٹ ملنے شروع ہو جائیں گے اس اپائے کو کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ایک ہی اپائے کر کے آپ دو تین وقتیوں کو پوراں طور پر وشب کر سکتے ہیں تو یہ جانتے ہیں اس کالی جادو کی کرنے کی پوراں وزید کے بارے میں اس کے لیے آپ نے ایک مرگے کی ہڈی کا پریوک کرنا ہے آپ نے ایک مرگے کی ہڈی لینی ہے اس کو آپ نے ایک کاغس کے اندر لپیٹنا ہے پر لپیٹنے سے پہلے اس کاغس کے اوپر اس وقتی کا نام لکھنا ہے جس کو آپ اس کالے جادو کے چکر میں فسانا چاہتے ہیں وشی کرن اس کا کر دینا چاہتے ہیں اور اس کو اپنے پوراں طور پر وش میں رکھنا چاہتے ہیں اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس کا نام لکھ کر اس کے اوپر کروس کا نشان منا دے اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اس کا پیار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نام لکھ کر ساتھ ہی میں آپ اپنا نام لکھ دیں اس کے بعد اس کاغذ کو اس ہڈی کی اوپر لپیٹ دیں اور مولی کے ساتھ اچھے سے باندھے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا سندھور لینا ہے اس سندھور کو آپ نے اس کاغذ کے اوپر لگانا ہے اور اس کو دائنی مٹھی میں پکڑ کر ایک منتر کا جاپ کرنا ہے اس منتر کا جاپ آپ کو ایک سو گیرہ بار کرنا ہوگا ایک سو گیرہ بار منتر جاپ کے ترنت بعد اس کاغذ کو اور اس مرگے کی ہڈی کو آپ نے شمشان گھاٹ کے دوار کے پاس فینک دینا ہے پیچھے مڑ کر آپ نے بالکل بھی نہیں دیکھنا ہے اور جس راستے آپ آئے ہیں اس راستے بلکل بھی نہ آئیں دوسرے راستے سے گھوم کرائیں کیسے ہی آپ یہ پرکریا پوری کریں گے ویسے ہی آپ کے لیے یہ پرچند وشی کرن اپائے کارے کرنا شروع کر دے گا یہ اتنا شکتی شالی ہے کہ ترنت ہی آپ کے لیے کارے کرتا ہے اور جو آپ کے دشمن ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے آپ سے دور کرتا ہے اور جو آپ کا پیار ہے اس کو آپ کے جیون میں لے کر آتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ اپائے کرتے ہوئے کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ اور جانکاری چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیئے گئے ہوئے نمبر پر کال کر کے گروہ ماسرو دیوی جی سے سمپر کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور ہماری چلنے کو سبسکرائب ضرور کریں تھن نیوات